مسجد میں چراغ جلانا کیسا ہے؟ محمد اسلام صاحب پوچھ رہے ہیں دیکھیں ایک تو مسجد میں یعنی قدیم زمانے سے ضرورت کے تحت چراغ جلائے جاتا رہا تو انہوں نے چراغ کے لئے استعمال کے چراغان کا نہیں کیا تو چراغ جلانا ابھی بھی اگر کوئی گاؤں دیہات کے علاقے ہیں جہاں پر اس کے سوچارہ نہیں ہے تو ہر ایسا چراغ جلانا جس سے بدبونہ آتی ہو جیسے مٹی کا تیل کا نہ ہو یا کوئی اس طرح موم کا ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اس کا روشنی کے لئے بلکل درست ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں حتیٰ کہ جو عام ماچس ہے جس سے تھوڑی سی بدبو پیدا ہوتی ہے اس کو بھی اہل فتوہ نے لکھا ہے کہ اس کی گنجائش ہے لیکن جو چراغہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ نہ مسجد کے مسارف میں سے ہے اور نہ جس طرح رب الوول چر رہا ہے تو اس میں ہمارے نزدیک درست ہے تو لہذا چراغہ کرنا چاہے وہ کسی کے ذاتی پیسے سے ہو چاہے چندے کے پیسے سے ہو چاہے مسجد کے فنڈ سے ہو تو اس کا کرنا ٹھیک نہیں